امام بخاری آخری روایت بیان کرتے ہیں مجھے احمد بن عشقاب نے بیان کیا انہوں نے محمد بن فضائل سے سنا انہوں نے عمارہ بن قعقا سے سنا اور انہوں نے ابی زرعہ سے سنا اور انہوں نے ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الى الرحمنی خفیفتانی الى اللیسانی سقیلتانی فیلمیزانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کلمتانی حبیبتانی الى الرحمن دو کلم اللہ کے ہاں بہت پیارے ہیں خفیفتانی علی اللیسانی جو زبان پہ بھی بہت ہلکے ہیں سقیلتانی فیلمیزان جو ترازوں میں بہت بھاری ہوں گے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اور وہ کلمات کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدی فی الیوم مئت مرہ غفرت له ذنوبه و انکانت مثل زبد البحر جو سو مرتبہ دن میں پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدی اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمدِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اگر میں اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دوں سبحان اللہ و بحمدی وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تو پوری دنیا اگر مل جائے تو اس پوری دنیا سے پیارے یہ کلمات ہیں جو میری زبان پہ آ جائیں اللہ کی رسول سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل کلمات کون سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطف اللہ لِمَلَائِكَتِهِ وَلِعِبَادِهِ اللہ تعالی نے فرشتوں کے لئے اور بندوں کے لئے اس سے پیارا کلمہ نہیں چنا جتنا یہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدی وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللہ رب العزت ہمیں ذکر کی تعفیق نصیب فرمائے